بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میرے پاس یہ جو پرنٹڈ فیبرک ہے یہ تقریباً ایک میٹر ہی ہے اور جو پلین فیبرک ہے وہ جسٹ ایک پیس ہے اس سے میں ایک ڈبل اوپن شرٹ امبریلا ہائی لو کرتی بنا کے دکھانے والی ہوں اور یہاں سب سے پہلے میں نے ایک سکیئر پیس لیا ہے جس کی لیندھ اور ویٹھ ایکول بائیس انچ ہے اور یہ میں بیک باٹم کے لیے یوز کروں گی اور سب سے پہلے اس کو ٹرائنگل میں فولڈ کر لیں گے اور ٹرائنگل میں فولڈ کرنے کے بعد اس کی ویسٹ کٹ کر لیں گے اور ویسٹ جو یہاں پر میں نے لی ہے وہ سیونٹ پائنٹ فائف انچ لی ہے اور پھر نائن پائنٹ فائف انچ کے اکارڈنگ اس کی میرمنٹ کر کے پھر سے ویسٹ کی میرمنٹ کریں گے کہ وہ ہمارے اکارڈنگ ہے یعنی کہ جیسے سیونٹ پائنٹ فائف انچ یہ دیکھیں یہ سیونٹ پائنٹ فائف انچ ہی ہے جتنی مجھے چاہیے تھی اب اس کو کٹ کر لیں گے اور کٹ کرنے کے بعد ہم بیک سائیڈ کے باٹم کو ہائی لو شیپ میں کٹ کریں گے اور پہلے میں نے انیس انچ لیا پھر بیس انچ پھر اکیس انچ اور بیک سائیڈ کی ہائیسٹ لیندھ بائیس انچ ہے اب جیسے جیسے مارکنگ کی ہے ویسے کٹنگ کر لیں گے اور اس کے بعد بیک ٹاپ کی کٹنگ کریں گے بیک ٹاپ جو یہاں پر لیا ہے اس کی ویتھ 15.5 انچ لیندھ 8.5 انچ ہے اور اب اس کو باٹم کے ساتھ جوائن کر لیں گے بیک ٹاپ باٹم کے ساتھ سٹیچ کرنے کے بعد فرنٹ سائیڈ کی کٹنگ کریں گے اور فرنٹ سائیڈ ڈبل ہے شرٹ کی اور بیک سائیڈ جسٹ سنگل ہی ہے اور فرنٹ سائیڈ کا جو انر کا فیبرک ہے اس کی لیندھ 22 انچ اور ویتھ 15 انچ ہے اور اب اس کو بیک سائیڈ کے ٹاپ کے اوپر بلکل ایک ور رکھ لیں گے بند والی سائیڈ سے بند والی سائیڈ اور اوپن والی سائیڈ سے اوپن والی سائیڈ اور اس کے بعد جو ہماری فرنٹ اوپن والی سائیڈ ہے اس کی جو لیندھ ہے وہ بیک سائیڈ کی سائیڈ کے بلکل ایک ور ہے یہ دیکھیں اور جو اس کی ویتھ ہے وہ سکس انچ ہے اور اب اس کو بھی اس طرح سے رکھیں گے جو ارم ہول والی سائیڈ ہے وہاں سے تو یہ برابر ہونا چاہیے اور آگے نیک والی سائیڈ سے جتنا جائے اتنا ہی رکھیں گے اور اس کے بعد شولڈر اور ارم ہول جو ہے وہ فائی فائی انچ لیں گے اور چیسٹری یہاں پر جو ہے وہ سیونٹ پائنٹ فائی انچ بائنے لی ہے اور آپ اپنے بچے کی ہیلتھ کے اکارڈنگ رکھیں اور یہ جو سائز میں نے کٹ کر رہی ہوں یہ ساڑھے تین سے ساڑھ چار سال کی بی بی گلک ہے اور نیک کی ویٹھ یہاں پر میں نے 2.5 انچ اور ڈپ 1.5 انچ لی ہے اب جیسے مارکنگ کی ہے ویسے کٹنگ کر لیں گے اور اس کے بعد نیک کی انسائٹ فائیبرک کٹ کریں گے نیک کا انسائٹ فائیبرک اور اس کو بھی اسی طرح فولڈ کر کے رکھیں گے جیسے کہ شیڈ کو فولڈ کر کے رکھا تھا اور بیک اور فرنٹ دونوں کے نیک کا یہ فائیبرک ہے اور اس کو اس طرح سے کٹ کر لیں گے اور فرنٹ نیک کٹ کر لیں گے اور اس کے بعد back neck جو ہے وہ further five inch dip cut کر لیں گے اسی style کی shirt میں نے اپنے لیے بھی stitch کی ہوئی ہے اور جو کہ میں نے اپنے دوسرے چینل stitch and style پہ اس کی ویڈیو upload کی ہوئی ہے اس کا link بھی میں description میں ڈال دوں گی آپ اگر آپ interested ہیں تو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد back side کے inside fabric کے اس کے اوپر رکھیں گے اور ایک پیر کا gap چھوڑتے ہوئے سلائی لگا لیں گے اور پھر inside fabric کو اندر کی طرف کرتے ہوئے تو پائی لگا لیں گے اور teach button لگا لیں گے اب front side کے ساب سے پہلے inner کو رکھیں گے اور inner کے اوپر یہ جو open shirt ہے اور اس کو سیم اسی طرح رکھیں گے اور کیونکہ یہ جو open shirt ہے اور اس کا center کا gap بہت کم ہے تو اس کو زیادہ کرنے کے لیے جو double fold fabric کریں گے وہ تھوڑا سا زیادہ کریں گے تاکہ یہ gap تھوڑا سا زیادہ ہو open shirt والا اور درمیان میں یہاں پر میں neck لیں لگا رہی ہوں اس کا جو fabric ہے اس کی width four length 13 inch ہے اس کو double fold کر کے میں neck کے بالکل center میں اس کو stitch کر دوں گی اور یہاں پر اس fabric کی length زیادہ ہے تو میں اس کو بھی تھوڑا سا کم کر لوں گی آپ اگر یہ لگانا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے ورنہ کوئی button bits وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں پہلے ہی ہم نے یہ جو neck کی لین ہے اس کو stitch کریں گے اور اس کے بعد arm hole کو اندر والی سائٹ سے stitch کریں گے اور پھر اس کے بعد یہ جو neck inside fabric ہے اور اس کو stitch کریں گے نیک stitch کرنے سے پہلے ہم نے یہ arm hole کی یہ والی سلائل لگانی ہے اور پھر fabric کو صیدھا کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہم نے neck stitching کرنی ہے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیس لائک کریں یہ دیکھیں یہاں پر میں نے back side بھی stitch کر لی ہے اور front side بھی یہاں پر میں نے stitch کر لی ہے اور front side کے arm hole کو پہلے جوائن کیا ہے اور اس کے بعد neck کی سلائی لگائی ہے اب front اور back side کو join کرنے سے پہلے جو ہے نا ہم نے 12 inch کی marking کرنی ہے وہاں پر ہم نے تینوں fabric کو ایک سا stitch کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا ہم نے باقی کی سلائی لگانی ہے 12 inch dip کی ایک mark لگائیں گے اور یہ marking اس لئے لگائی ہے کہ یہاں پر ہم نے تینوں fabric کو ایک ساتھ یہاں 12 inch تک ایک ساتھ stitch کرنا ہے پہلے جو انسائر جو انر والا fabric ہے وہاں پر ہم نے اپن شرٹ کر لیں گے اور پھر جو ہے نا 15 اے نہیں 12 inch تک تینوں fabric کو ایک ساتھ stitch کریں گے یہ اس کے بعد 12 inch کے بعد جو ہم نے اوپن شرٹ والے fabric کو یعنی بیک سائیڈ اور اوپن شرٹ والے fabric کو stitch کرنا ہے یعنی 12 inch تک ہم نے تینوں fabric کو ایک ساتھ stitch کرنا ہے پھر انسائر جو اس کو ایک سائٹ پر کر لینا ہے اور دوسرے دونوں بھی سٹیچ کر لینا ہے اور پھر یہاں پر اس کیونکہ ٹویلو انچ کے بعد ہم نے اس کو الگ کر لیا تھا اس کو بھی ہم جو ہے نا سائٹ سے سلائی کر لیں گے اور باٹم والی سائٹ سے سلائی کر لیں گے اور دوسرے اوپن والی شرٹ کے نیچے باٹم کی سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں شرٹ ہماری ریڈی ہو چکی ہے یہ ٹویلو انچ تک ہم نے تینوں کو ایک سا سٹیچ کیا ہے اور اس کے بعد انر والے فیبریک کو سائٹ پہ کر کے دوسرے دونوں فیبریک کو سٹیچ کر لیا ہے اور باٹم کی بھی سلائی لگا لیا ہے اور جو انر تھا اس کی بھی نیچے سے سلائی لگا لیا ہے اور یہاں پر اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا سے فائف سے سکس سنٹ تک آگے جو اوپن شیٹ والا ہے اس کو سٹیچ بھی لگا سکتے ہیں ایسے بھی رہنے دے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ شیٹ ہماری ریڈی ہو چکی ہے اور یہ سارے تین سے سارے چار سال کی بی بی گرل کی ہے بیک سائٹ کی جو یہاں پر لیندھ آئی ہے وہ تھرٹی ون اور بیکس فرانٹ سائٹ کی لیندھ جو یہاں پر ہے وہ ٹوینٹی فائف اور انر کی لیندھ ٹوینٹی آئی ہے اور چیسٹ کا جو سائز ہے وہ تھرٹین انچ ہے جو کہ میری بیٹی کے سائز کے بالکل اکارڈنگ ہے اور آپ اپنے اکارڈنگ رکھیں اور اسی سٹائل میں میں نے اپنی تینوں بیٹیوں کے یہ دریس سٹیچ کیے ہیں اور یہ چھوٹی بیٹی جو ڈھائی سے تین سال کی ایچ کی ہے اور دوسری جو بالکل سیم ایچھی ہے یہ اس کا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہیں تو پلیز لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور اگر آپ یہی والا سٹائل بڑوں کے لیے بنانا چاہتے ہیں تو میرے دوسرے چینل سٹیچ ان سٹائل کا وزٹ کریں وہاں پر آپ کو یہ والا سٹائل مل جائے گا اور میرے اسی چینل آرٹسٹک موم کا بھی وزٹ کریں وہاں پر آپ کو ہر سٹائل مل جائے گا اور دو سے چار سال کی بیبی گرد کر اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر فولو کرنا چاہتے ہیں تو لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی اور ویڈیو کی ڈیٹیل بھی اور ویڈیو پوری پوری دیکھنے کے لیے تینک یو سو مچ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی